بات ایک ایسے زمین ویواد کی جس کی وجہ سے ایک شاعر بدنام ہو رہا ہے بات منور رانہ کی منور رانہ کے بیٹے تبریج رانہ پر زمین ویواد میں فائدہ لینے کے لیے خود پر فائرنگ آروپ ہے حالانکہ منور رانہ اور ان کا پریوار آروپ لگا رہا ہے کہ یو پی پولس دباؤ میں غلط دشاں میں جانچ کر رہی ہے پورا معاملہ کیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکھائیں میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مائی مشہور شاعر منور رانہ نے اپنی اس شاعری میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ان کے حصے میں مائی لیکن آج منور رانہ کی چچہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہو رہی ہے جس نے اپنے دادا کی زمین بینا چاچا کی اجازت کے بیچ دی آروپ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا منور کے بیٹے تبریز نے بیچ دیا اور اسے چھپانے کے لیے اپنے اوپر گولی چلوائی فائرنگ کروائی اور جھوٹی سازش رچی اور اب پورا پریوار اس کا راجنیتک فائدہ لینے کی کوشش میں ہے تبریز نے اپنی پیترک سمپتی جتنا کی ان کا حصہ ہے اس سے کچھ ادھک بیج دی تھی جس سے کہ ان کے چاچا لوگ کو جانکاری مل گئی تھی اس کے ادھار پر ان لوگوں نے آپتی ظاہر کی تھی اس کو لے کر تبریز بھی پریشان تھا اور اس کے دوارا یہ یوجنا بنائی گئی کہ یدی مجھ پر فائرنگ ہو جاتی ہے تو یہ اپنے چاچاؤں کو اس میں فسادے گا اور وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ نے یہ پوری سازش کیسے رچی یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کل رات ہوئے پورے ڈرامے کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری دراصل رائے بریلی پولیس کو جاچ میں یہ پتا چلا تھا کہ منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ نے اپنے اوپر فائرنگ خود کروائی تھی اس کے بعد کل رات پولیس کی ایک ٹیپ تبریز رانہ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئی یہاں پہنچتے ہی پولیس کو سب سے پہلے گھر کی محلاؤں کا سامنا کرنا پڑا آپ بنا علاو کرے آپ اندر کو کس نے آنے دی آپ کو اسکیوز میں آپ اندر کیسے آئے اندر لیڈیز رانٹلیز آپ بیل بزار کے آئیں گے نا اندر یہ آپ کا وے اندر آنے کا کوئی بھی کیسے بھی لیٹا ہو سکتا ہے کسی کی گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا آپ اندر چلتے چلے آگئے محلاؤں کے ان سوالوں کے بعد بھی پولیس گھر میں تبریز رانہ کی تلاش کرتی رہی اس بیچ منور رانہ کی بیٹی نے فیس بک لائٹ شروع کر دیا اور آروپ لگایا کہ پولیس انہیں اور ان کے پریوار کو پریشان کر رہی اس وقت ہم اپنے گھر کے باہر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس نے پورے میرے گھر کو گھیر رکھا ہے پولیس نے پوری طریقے سے پورے میرے گھر کو گھیر رکھا ہے پاپا کے گھر کو مطلب اور جو اس دن فائرنگ کا کانڈ ہوا تھا بجائے اس کے کی تفتیش کرنے کے پولیس پوری طریقے سے اس کیس کو کیا کرنے پر لگی ہوئی ہے یعنی کہ ان سے مجرم تو پکڑے نہیں جا رہے ہیں اور الٹے ہی آ کر کے ہمارے وہاں دبش ڈال رہی ہے اور بدتمیزی کر رہی ہے پولیس اس کے علاوہ اوپر گھر کے اندر لیڈی پولیس گئی بھی ہے دبش ڈالنے کے لئے اس تماشے کے بعد شائر منور رانہ نے بھی پولیس پر سوال اٹھائے اور کہا کہ پولیس انہیں مار کر جنگل میں پھیک سکتی ہے ان کے ساتھ بکرو جیسا کانڈ ہو سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں منور رانہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اس کے لئے پولیس ذمہ دار ہوگی بیٹے پر لگے آروپوں پر صفائی دینے کے بدلے منور رانہ اس کا بچاو کرتے رہے لکھنو سے مایوش شکلہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا پولیس کی دبش اور تلاشی کے بعد بھی منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ فرار ہیں پولیس انہیں تلاش رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر تبریز رانہ نردوش ہے تو وہ پولیس سے بچنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے آخر جس دن تبریز رانہ پر گولی چلی تھی اس دن اور کیا کیا ہوا تھا پولیس کی پوری جانچ اور منور رانہ کے پریوار کی راجنیتی پر یہ ریپورٹ دیکھئے دیر رات تک چلے اس ڈرامے کے بعد صبح منور رانہ کی بیٹی نے پولیس پر ایک اور بڑا آروپ لگا دیا دعوی کیا کی این آر سی اور سی اے اے کے ویروت کی وجہ سے پولیس انہیں پریشان کر رہی ہے پولیس کا یہ پرانا رخ ہے جو ہمیشہ سے کر دیا آئی ہے جب میں سی این آر سی میں تھی اس وقت سے لے کے آج تک پولیس پرتاڑیت کر رہی ہے کیونکہ ساری باتیں میں پہلے بول چکی ہوں میں ایک بات صاف کر دینا چاہ رہی ہوں اسے میرے پاپا سے جس طریقے سے جن لوگوں کو ہم لوگوں نے نامزد کیا تھا کیا انہوں نے ان سے بہت گہن پوچھتاچ کی نہیں کی اس کے بعد کل رات پولیس کی ایک ٹیم لکھنو میں تبریز رانہ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئی یہاں پہنچتے ہی پولیس کو سب سے پہلے گھر کی محلاؤں کا سامنا کرنا پڑا تبریز رانہ سے کھالی پوچھتاچ کرنے کی نیت سے پولیس گئی تھی اور ان کو یہ معلوم تھا کہ پولیس آ رہی ہے پولیس پر آروپ لگانے میں منور رانہ کی دوسری بیٹی فوجیہ رانہ بھی پیچھے نہیں رہی انہوں نے بھائی کی کرتوت کو چھپانے میں سرکار پر راجنیتک حملے شروع کر دیئے کل رات پولیس پر آروپ لگانے کے بعد منور رانہ نے آج پھر میڈیا سے بات کی اس بار ان کے نشانے پر سرکار تھی بینہ سرکار کا ذکر کیے انہوں نے وہ سب کہہ دیا جو ایک راجنیتک سندیش میں کہا جا سکتا ہے منور رانہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ پولیس کی بردی میں پولیس والے ہی تھے یا گنڈے تھے رات میں جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے گنڈے تھے یا پولیس تھے اگر گنڈے تھے تو آنکھ ملا کہ ہم سے بات کرتے اور ہم کوئی آتنکوادی نہیں تھے ہم ہماری باڈی میں بم نہیں بن دیتے کہ ہمارے پاس آتے تو اڑ جاتے ہم باہر نکل کے بیٹھ گئے کرسی ڈال کر کے بھائی ہم تو چل بھی نہیں پاتے ہیں واکر کے ذریعے گرتے پڑتے جا کے بیٹھ گئے ہم نے کہا بتائیے کیا بات ہے کیوں آپ لوگ کسی نے کوئی سوالی جب باہر نکلے دیکھا یہ پورا چہار پولیس والوں کا موجود جو وردی میں نہیں تھے دو چار لوگ وردی میں تھے لیکن وردی میں مجھے بھروسہ کم ہے اس لیے کہ یہ ناٹک منڈلے میں ہی وردی بہن کے لوگ گھونگتے ہیں کون تھے کیا تھے مجھے نہیں ملوک منور رانہ کا پریوار پولیس کی جاج پر تو سوال اٹھا رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ تبریز رانہ کہاں فرار ہے اگر وہ نردوش ہے تو پولیس سے کیوں بھاگ رہا ہے جس سے انہوں نے دوڑایا ہے بھگایا ہے سب تو میں خود ہی تبریز رانہ کو دونوں گا کہاں چلے گا ہے کوئی فرار کیوں ہو جائیں گے بھائی کہاں پر ہیں تبریز رانہ چوں نہیں وہ پولیس کے سامنے آ رہے ہیں چوں نہیں میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں نہیں اب اس حالت میں کیسے آ جائیں گے اب یہ تو اپنے وکیل سے بات کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سنا اپنے سچ کا سامنہ کرنے کے بعد بیٹے کی فراری کو منور رانہ جائز بتا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر پولیس کے ساتھ سہیوگ کرنے کے بدلے رانہ پریوار خود کو پیڑت بتانے میں کیوں لگا ہے ان سارے سوالوں کے جواب 28 جون کی سازش میں چھپے ہیں دراصل یہ پورا ماملہ 28 جون کو شروع ہوا جب منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ کی کار پر دو نکاب پوشوں نے گولیاں چلائی تبریز رانہ نے پولیس میں اف آئی آر درج کر آئی تبریز کا کہنا ہے کہ اس کے چاچا اور چچے رے بھائیوں نے اس کے خلاف ہتیا کی ساجش رچی ہے پولیس نے ماملہ درج کر جانج پرطال شروع کی اور چار اروپیوں کو گھراست میں لے لیا ہے پوچھتاچ کے ادھار پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پہ آنے تقنیکی ایویڈینس کے ادھار پہ آج چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ویڈیو اسی گولی کارڈ کا ہے جو 28 جون کو رائے بریلی میں پیٹرول پمپ کے پاس ہوئی تھی اس میں کچھ بائک سوا نکاب پوش منور رانہ کے بیٹے تبریز کی گاڑی پر فائرنگ کرتے دیکھ رہے ہیں پولیس کی جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ زمین ویباد میں منور رانہ کے بیٹے تبریز رانہ نے اپنے چاچا کو فسانے کے لیے یہ سب کیا تھا اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی تبریز خود شوٹر سے ملا تھا اور انہیں اپنے اوپر گولی چلانے کے لیے پیسے دیئے تھے پولیس نے اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ پولیس کی تھیوری سے الگ منور رانہ کا پریوار کچھ اور ہی کہہ رہا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس فائرنگ کے اصلی آروپی سے پوچھتاچ نہیں کر رہی ہے ہمیں ہی پریشان کر رہی ہے اور یہ کسی کے اشارے پر ہو رہا ہے پولیس کا پہلے ہی دن سے شاید یہ روک تھا کہ ہم کو اس کیس کو پلٹ کر کے اور رلٹے ہی نہیں کو پسا دینا ہے اب ان کو یہ آدیش کہاں سے مل رہے ہیں یہ دشا نردیش ان کو کہاں سے مل رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن جس طریقے سے پولیس نے انلافل ایکٹ کیا ہے میرے گھر میں آ کر کے اس کا جواب پولیس کو دینا پڑے CAA اور NRC کے مدے پر رانہ پریوار راج سرکار سے ناراض ہے منور رانہ کی ایک بیٹی سمیہ رانہ سماجبادی پارٹی کے نیتا ہے تو دوسری بیٹی فوجیا رانہ کانگریس کی نیتا ہے دونوں نے اپنے بیانوں میں اشاروں ہی اشاروں میں سرکار پر حملہ کرنے میں کوئی کور قصر نہیں چھوڑی منور رانہ کے پریوار کے آروپ اور پولیس کی جانچ یہ دونوں دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لڑائی پاریواریک سمپتی کی ہے جسے منور رانہ وچار دھارہ سے جوڑ رہے ہیں سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ منور رانہ کی بیٹیاں اس ماملے میں CAA اور NRC کا ذکر کیوں کر رہی ہیں اور منور رانہ پولیس پر بکروکان جیسا آروپ کیوں لگا رہے ہیں کیا وہ اپنے بیٹے کی گلتی کو مددہ بنا کر کوئی راجنی تک فائدہ لینا چاہتے ہیں کہنا پسن امر کے ساتھ میور شکلہ زی میڈیا لخنو